بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خالد لوڈی لندن سے پاکستان میں تاریخی حقیقی ازادی مارچ جو کہ عوامی انقلابی مارچ کی شکل اختیار کر کے اب اپنے فیصلکن مرحلے میں داخل ہوا جاتا ہے عمران خان کے اس مارچ میں ان کی جوشیلی تقاریر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہ در حقیقت پاکستان کے عوام کی بھر پور انداز میں ترجمانی کر رہے ہیں عوام کا اس مارچ میں بڑی تعداد میں شامل ہو کر ازادی کی اس جنگ میں عملی کردار ادا کرنا منظم اور متحد قوم کا اپنے حقوق حاصل کرنے کا شاندار نمونہ ہے جس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی پر امن اور پر جوش عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد کی جانب رمضہ ماں ہے تمام ٹی وی چینلز پر اس مارچ کی کبریج غیر آئینی حکومت نے بند کر رکھی ہے لیکن دوسری جانب دنیا کے تمام بڑے ٹی وی چینلز اس عوامی مارچ کی نہ صرف کبریج کر رہے ہیں بلکہ الجزیرہ، سینن اور پھر بی بی سی جیسے عالمی ٹی وی نیٹورک پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بھرپور انداز میں پروگرام بھی نشر کر رہے ہیں جن میں خاص طور پر عمران خان کی شخصیت کے حوالے سے کھیل کے میدان سے لے کر ان کی سیاسی زندگی کے سفر کو بھی زیرے بحث لاتے ہیں جبکہ لندن میں بیٹھے باؤ جی اور ان کی سافزادی یہ کہہ کر اپنے دل کو تفل تسلیہ دینے میں مظروف ہیں کہ مارچ میں چند ہزار افراد شریک ہیں جبکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ باؤ جی کے لندن میں فلائٹ اور ان کی سافزادے کے آفیس کا باہر آئے دن ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن احتجاجی ریلی لے کر آتے ہیں پورے برطانیہ سے بھاری تعداد میں لندن کے ہائٹ پارک میں جمع ہونے والے پاکستانیوں نے پارک لین میں ایون فیلڈ فلائٹ کے باہر جمع ہو کر جو مظاہرہ گزشتہ دنوں کیا ماضی میں اس طرح کے سجاجی مظاہرے کی مثال نہیں ملتی خود پارک لین کے ایریا اور ویسٹ منسٹر باروں میں رہائش پذیر انگریزوں نے بھی اپنی مقامی باروں ویسٹ منسٹر سے بازابتہ طور پر مطالبہ کر دیا ہے کہ پارک لین کے اس علاقے سے پاکستان کے سابق وزیراعظم اور اس کے دیگر فیملی ممبران کو نکال باہر کیا جائے کیونکہ برطانوی سوسائٹی میں کرپٹ سیاسدانوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے پورے کرپٹ خاندان کو برطانوی معاشرے کی ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے جس کی بازگشت اب برطانوی پارلیمنٹ کے تک آن پہنچی ہے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران تک تارکین وطن کی بھاری تعداد نے اپنے مقامی ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی آواز پہنچانی شروع کر دی ہے جس پہ پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساوق وزیراعظم کو واپس پاکستان بھیجا جائے چونکہ وہ پاکستانی قومی دولت لوٹنے کے مرتقب ہوئے ہیں اس مسئلے پر کس قدر پارلیمنٹ کے ممبران توجہ دیتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا کیونکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کا ایک گروپ اس زمین میں بڑی سرگرمی سے اس ایشو پر اپنی رپورٹ یار کرنے میں مصروف ہیں لندن میں ہونے والے عوامی احتجاج کے پیش نظر اس ایشو کو مزید تقویت ملی ہے ممبران پارلیمنٹ نے اگر اس ایشو کو پارلیمنٹ کے فلور پر زیر بحث لانے کا سلسلہ شروع کر دیا تو پھر برطانی حکومت کو یقیناً کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی ہوگی جس میں باؤ جی کو برطانیہ چھوڑنے کا بھی کہا جا سکتا ہے اور ان کی برطانیہ میں موجود دولت اساسے اور جائدادیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں عوامی انقلابی مارچ کی کامجابی کے بعد بد انوان سیاستدانوں سے لوٹی ہوئی قومی دولت کی واپسی کے لیے ہنگامی سطح پر ترجیحی بنیادوں پر ایناروں کی لانت کو ختم کر کے اس ایشو کی کامجابی کو یقینی بنایا جانا چاہیے یعنی سزائیں اور نہیلی کافی نہیں ہے بلکہ لوٹی ہوئی قومی دولت کی واپسی ہر حالت میں ہونی چاہیے اس کی ابتداء ہاؤس اف شریف اور ہاؤس اف زرداری سے ہو اور اس کے بعد دیگر خاندانوں سے بھی لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لی جانی چاہیے باؤ جی نہ تو آپ شیر ہیں مریم بی بی نہ تو آپ دختر قوم ہیں اور نہ ہی شباہ شریف خادمِ آلہ یا خادمِ قوم ہیں اور زرداری نہ ہی آپ بھٹو ہیں آپ سب دولت کے پجاری ہیں باؤ جی اور زرداری بس اب اپنی خیر مناؤ عوامی انقلاب آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ حبیب جالب نے کیا آپ ہی کے لیے سب کچھ کہا تھا ذرا سن لیجئے اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں وہ سامپ ہم نے ہی پالا ہے آس تینوں میں کہیں سے زہر کا دریاک ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں موسیقی 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 موسیقی